آسم فور یو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے رہیں دوستو ڈراما سیریل کم ظرف کی اپیسوڈ فائف میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح آذر بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ نمرا نے نکاح کر لیا تو وہ بھی نکاح کر لیتا ہے لیکن فوزیہ سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس بیچاری کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور بیچاری فوزیہ خموش رہ کر ایک طرف تو آئیمہ کی باتیں سن رہی ہے اور آذر کے اس روکھ رویے کو برداشت کر رہی ہے اور گھر کو بھی سنبھال رہی ہے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو آذر کا گرے بان پکڑ لیتی اور اس سے سوال کرتی کہ میری زندگی کیوں برباد کی تو دوستو ڈراما سیریل کم ظرف کی اپیسوڈ سکس کا ٹیزر تھوڑا لمبا ہے اس لیے میں نے اسے دو پارٹس میں بنایا ہے تو دوستو کم ظرف ڈرامے کی اپیسوڈ سکس میں آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ تم دھنگ کے کپڑے پہن کر شام کو تیار ہو جانا آذر خود تو حمد نہیں کر پایا کہ فوزیہ کو یہ کہہ سکے کہ تم نے میرے ساتھ آفیس کی پارٹی میں جانا ہے لیکن اپنی آپی کو کہہ کر چلا گیا اور دوسری طرف آئیمہ کو موقع مل گیا فوزیہ پر اپنا روب جمانے کا اس لیے وہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہیے اور تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے جو آذر کے رویے میں میں نے تمہارے لیے لچک پیدا کی ہے اس لیے اب وہ تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے جانا چاہتا ہے اس لیے تم کوئی ڈھنکے کپڑے پہن لینا شام کو یہ سب سن کر فوزیہ خوش ہوتی ہے اور سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر آرام کرنا چاہتی ہے کہ شام کو آذر کے ساتھ پارٹی پر جانا ہے لیکن آفیس سے واپس آئے ہوئے آذر نے اس کی ساری خوش فہمیوں کا محل ایک ہی منٹ میں زمین بوس کر دیا اپنے بستر پر اس طرح فوزیہ کو لیٹے ہوئے دیکھ کر آذر غصے میں آ جاتا ہے اور فوزیہ سے غصے سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے تم کیا کر رہی ہو میرے بستر پر جواب میں فوزیہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی تھی اس لیے لیٹ گئی فوزیہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو آذر اسے روک کر اس کے سامنے بیڈ شیٹ اتار کر ایک طرف پھینک دیتا ہے اور فوزیہ سے کہتا ہے اسے دھونے کے لیے ماسی کو دے دو اور آئندہ میرے کمرے میں کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا ایسے جیسے فوزیہ کو کوئی چھوٹ کی بیماری ہو جو آذر کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے اس کو بھی لگ جائے گی اگر آذر کوئی اتنی ہی نفرت تھی تو پھر اس نے فوزیہ سے شادی ہی کیوں کی اور اگر نمرہ سے بدلہ لینا تھا تو شادی ہی نہ کرتا ساری زندگی کسی کو رلا کر اس طرح زلیل کرنا اور اس کے ارمانوں کو اس طرح سے ٹھیز پہنچانا موسیقی بیدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی